تلقین کی ہے کہ ہم اپنے معباب کے لئے دعا کریں فرمایا رب نقفرلی والی والدیہ ولی المؤمنین یوم یکوم الحساب اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا نام عمال بند نہیں ہوتا جو اپنے پیچھے نیک اور صالح علاہ چھوڑ گیا تھا ہے کیونکہ وہ نماز پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے صدقہ کریں گے خیرات کریں گے جس سے اس کو ثواب ملتا رہے گا گویا اس میں فرمایا رب نقفرلی والی والدیہ اے میرے اللہ اے میرے رب میرے ماں باپ کو بخش دے میرے ماں باپ کو بخش دے مؤمنین کو بخش دے یوم یکوم الحساب اس دن جس دن حساب کیا جائے گا ناظرین کرام اس صورت کے آخر میں فرمایا کہ ہم نے یہ جو قرآن ہے یہ بلاغ ہے لوگوں کے لئے یہ لوگوں کے لئے پیغام ہے یہ لوگوں کے لئے ایک دعوت ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بخبر کیا جائے کہ جو کام تم غلط کر رہے اس کا نتیجہ غلط ہے گویا اور سب سے غلط فکر غلط سوچ غلط کام کیا ہے کہ انسان اپنے ذہن میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبو سجا لے اور سب سے برا کام کیا ہے کہ اس کے سامنے پھر سجدہ کرنا شروع کر دے اس لئے فرمایا کہ تمام الہامی کتابیں بالخصوص قرآن اس وقت کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے فکر کو درست کر لو اپنے افکار کو درست کرو اور وہ کیا کہ اپنے ذہن میں صرف ایک اللہ کا تصور بٹھاؤ اور اس کے علاوہ کسی کو معبود کی حصیت دے کر اپنے دماغ میں مت بٹھاؤ اور تمہاری اگر پیشانی جوکے تو ایک کے سامنے جوکے اور ایک ہی کہ تم بندے بند کر رہو رب العالمین ہمیں قرآن تعلیمات کے مطابق قرآن حکیم کے مطابق اپنے زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ